پتی اپنی پتنی کو لے کر آیا اس لیے نہیں لیا کہ اسے پیار کرتا ہے اس لیے لیا کہ خود تو اپنی لگائی کو کچھ کہنی پاتا مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے بھئی مرد کے بچوں تو خود بول اپنی لگائی کو وہاں سب کی ٹیم بول جائے گی کئی بار تو مجھے ایسے لگتا جیسے اس دیش کے پتیوں نے مجھے سپاری دی ہوئی ہو کہ ہم تو کچھ نہیں کہیں گے تو کہہ دیو ہماری طرف سے یا دیکھا جائے تو اس دیش کے پتیوں کا میں امبیٹ کر ہوں یہ بیچارہ سوسی سمات جو آج تک اوپر نہیں اٹھ سکا اس کو میرے جیسے ہی سنتوں کی آواز سکتا ہے اس دیش کے پتیوں کو ایک سنت ملے ہے اس کے لیے اس کا سواگت کر سکتے ہیں پتنی نہیں دیکھے بس اس حساب سے تالی بجاؤ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو آج کل مارکٹ میں بہت سند کھوم رہے ہیں اور دوسرے سب دے میں کہوں تو مارکٹ والے سند کھوم رہے ہیں جس سند کے پاس جو ایک ہی بات کہے گا ما یا تیاغ دو بھلے کیا کریں بھلے مجھے دے دو ہر ایک چاہتا ہے وہ تو کروڑ پتی بن جائے اور آپ بابا جی بن جائے لیکن میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں ابھی میں امریکہ آگیا میں نے وہاں دیکھا پتی پتنی بہت پیار کرتے ہیں سڑک پر چلتے چلتے پیار کر لیں گے ٹرین میں بیٹھے بیٹھے پیار کر لیں گے ہندوستان میں تو پتی سڑھا گھر میں پیار نہیں کرتا باہر گے تو بات چھوڑتی چاہے اتنا پیار کرتے ہیں امریکہ میں پتی پتنی کہ ان کا پیار کا کوٹہ دو سال میں پورا ہو لیتا ہے پھر وہ تلاک لے لیتے ہیں ہندوستانی پتی پتنی صوبہ پیار کریں گے سام کو ماتھا پھوڑے لیں گے تو جندگی بھر پیار کا کوٹہ پورا ہی نہیں ہو پاتا اس لئے ہمارے یہاں کہتے ہیں سات جنموں تک سات نبھائیں گے کیونکہ ہم ایک جنم میں پیار کا کوٹہ پورا نہیں کر سکتے ہنسنے کی بات نہیں آپ کو اگلے جنم میں دوسری لوگائی چیئے تو اس جنم میں اس والی کو خوب پیار کرو اپنا کوٹہ پورا کر لو بس بھگوان اگلے جنم میں دوسری دے دے گا اور نیک کوٹہ پورا کرے گا تو ستر جنم تک یہی ملنے والی ہے ہنسنے کی بات نہیں ہے کل سے جس پتنی کو پتی پیار کرنے لگ جائے تو سمجھ لینا ساڑے کے دل میں کھوٹ ہے وہ چاہتا ہی نہیں کہ اگلے جنم یہ بھی میں نے تو ٹیکنیکل بات بتا دی اچھا میں نے ریسرچ کی کہ اس دیش میں پتی پتنی سے ڈر تھا کیوں ہمیں جتنی بھی طاقتیں ملتی ہیں سب عورتوں سے ملتی ہیں پیسہ چیئے لکشمی جی کے پاس جاؤ بدھی چیئے سرسوتی جی کے پاس جاؤ طاقت چیئے درگا جی کے پاس جاؤ آدمی کے پاس چھوڑا کیا میرے سنجھ میں نہیں آیا ہمارے سنکر بھگوان 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 بلکل خلی بیٹھے ایک پاور نہیں دونوں کے پاس میں جسے کہتے ہیں نا مینسٹر ویڈاؤٹ پورٹ فولیو اس لیے ایک جا کر بیچارہ پہاڑ پر بیٹھ گیا اور کپڑے بھی کتنی دیئے پہننے کو دیکھو اسے گڑے میں ساں پورٹ ڈال دیا تھوڑی کسر بچی تھی تو جٹا سے گنگا اور نکلوا دی تھنڈ کے اندر پینے کو مانگا تو ویس پلا دیا ایسے میں آدمی ٹانڈاؤن نہیں کرے گا تو کیا بہنسری بجائے گا بھی سیدس دوسرے کو سیشناک پر لٹا دیا وہ بھی سموندر میں دور دور تک پینے گا پانی بھی نشیب نہیں ہو سکتا اچھا دونوں بیچارے آپس میں رونا بھی نہیں رو سکتے کہ ایک پاڑ پر بیٹھا ہے ایک ساگر میں لٹا ہے ورنہ دکھی پتی آپس میں بات کر کے من حلکہ کر لیتے ایک ہماری جان کو آگیا ایک کروہ چوتھ کا برت پتہ نہیں لگائی کب توڑ دے ادھر برت ٹوٹا ادھر پتی ساتھ کیونکہ پتی کی جندگی کے لیے رکھا جاتا ہے اس دیش میں سو برت ایسے ہیں کہ پتنی نہیں رکھے تو پتی کی سیدھ خراب ہو سکتی ایک برت ساڑا ایسا نہیں بنایا جو پتی نہیں رکھے تو لگائی کے جو کھام بھی ہو جاتا ہے تو ہم تو بدلہ بھی نہیں نکار سکتے ہیں ابھی کروہ چوتھ کو گھرالی بولی سونے کا سیدھ دلا میں نے کہا میں تو نہیں دلا تا بلے برت توڑوں کے اندر سے روٹی لیا ہے وہ لے لا رہا ہے کیا ابھی کھاؤں میں نے پران جائیں گے لیایا ویدیسوں میں کروہ چوتھ کے برت ہوتے نہیں اس لئے وہاں تلاک ہو جاتے ہیں ابھی میں نے بیا کی پتچیسویں برس گانٹ منائی امریکہ میں ہوتا تو پتچیسویں لگائی کی منہ رہا ہوتا کروہ چوتھ نہیں ہوتا نا وہاں ہمارے یہاں پتی پتنی تو ریل کی پٹری گیتر ہیں ملو مت ساتھ جرور چلنا پڑے گا الگ اس لئے نہیں ہو سکتے کہ بچے سلیپر بن کر دونوں کو جکڑے ہوئے ہیں نہ اس کو ادھر جانے دیتے ہیں نہ اس کو ادھر جانے دیتے ہیں اچھا ہی اس دیش میں ہر ایک پتنی پتی کو ایک دھمکی جرور دیتی ہے میں تو بچوں کی وجہ سے ٹکی ہوئی ہوں ورنہ کبکہ نکل جاتی ہے اب میں نے اپنی لوگائی سے کہا میں نے دیکھ سارے بچے بیالی آپ تو نکل لیں بلے ناجرہ پوتے گا بیا اور دیکھ لیں اس نے کبھی نہیں نکل لیں اور میں آپ سب سے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں جن پرواروں نے یہ بچوں کے سلیپر مجبوط رکھ لیے وہ پتی پتنی کھٹے رہ گئے جن کے یہ سلیپر کمجور ہو گئے وہ پتی پتنی بھی آلا گیا جن کے پتنی بھی آلا گیا